اب دیکھیں question number 8 کا formula آپ نے یاد کر لیں اس کے بعد اس کے parts میں کیا کہا ہوا ہے یہ part میں کہا ہے the sets are pairwise disjoint اگر set pairwise disjoint ہے تو آپ نے اس کی value نکال لی ہے pairwise disjoint کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بھی intersection load disjoint کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جس کی intersection 5 ہے آپ کے پاس یعنی خالی set ہے pairwise disjoint کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کی بھی اگر intersection کی یہاں بات کی جائے گی وہ آپ کے پاس equal to 0 ہوگی یعنی ان سب element کی value 0 ہے first part میں یہ بعد بتا دیئے تو فرس پارٹ میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ پیر وائز جس ڈوینٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سارے کے سارے سیٹ کی انٹرسیکشن زیرو ہوگی جو فورمولا پیچھے بتایا تھا آپ نے وہ فورمولا لکھا تین ایلیمنٹس کی یونین کا اب کوسن کے اندر انہوں نے آپ کو خود بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ جتنے بھی سیٹ ہیں اے ون اے ٹو اے تھری ان کے سیپرٹ سیپرٹ کی جب آپ بات کرو گے ان کا موڈ آپ کے پاس ہنڈرڈ کے ایکوال ہے اسی لئے جب آپ نے اے ون کا موڈ لکھا اس کی ویلیو ہنڈرڈ آگی اے ٹو کی موڈ کی ویلیو ہنڈرڈ اے تھری کے موڈ کی ویلیو ہنڈرڈ اور باقی سب کی زیرو زیرو تھی تو آنسر آگے تھری ہنڈرڈ سیمیلرلی باقی پارٹس بھی ہی ہیں اس کے اندرہ کنڈیشن دھوری چینج کر دی ہے بی پارٹ میں دیکھیں آپ سے کہاں ہے اگر 50 کومن ایلیمنٹس ہیں ایچ پیر آف سیٹس پیر آف سیٹس کا مطلب ہے کہ دو دو کے جو پیر ہے نا جیسے ای ون انٹرسیکشن ای ٹو ہے ای ٹو انٹرسیکشن ای تھری ہے ای ون انٹرسیکشن ای تھری ہے ان سب کے پیرز کے انہوں نے کہا ہے درمیان 50 کومن آتا ہے کومن آنے کا مطلب ہے ان سب کی ویلیو آپ کے پاس 50 ہے اور کہاں ہے نو کومن آل تھری سیٹ اور جو تھری سیٹ اس کے درمیان کچھ بھی کومن نہیں اس کی ویلیو زیرو ہے تو کیا ہوگا دین آپ نے فورمولا لکھنے اس کنڈیشن کے اکورڈنگ ان کی جگہ ویلیو پٹ کر کے آنسر نکال لینا ہے اسی طرح سی پارٹ آپ نے خود کر لینا ہے سی پارٹ میں کہا ہے فیفٹی کومن ہے ہر پیر میں اور ٹوانٹی فائف کومن ہے تھری والے سیٹ میں تو تھری والے سیٹ کی ویلیو ٹوانٹی فائف آگے وہ ٹوانٹی فائلے کی آگیا آپ نے اسکا آنسر نکال لینے اور اسی طرح آپ کے پاس اس کا ڈی پارٹ ہے ڈی پارٹ میں کہا اگر سارے کے سارے سیٹ ڈیکوال ہیں اگر سارے کے سارے سیٹ ڈیکوال ہیں تو ہر سیٹ کی ویلیو ہنڈرڈڈ ہوگی کیونکہ میں کوسن کے اندر کہا ہوا تھا کہ ان تینوں سیٹ کی جو ویلیو آپ کے پاس ہے اے وین اے ٹو اے تری کی ہنڈرڈڈ آتی ہے تو اگر یہ تینوں ہی ایکوال ہیں سارے کے سارے ایکولنس